ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں غنی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو کسی کو معذول کیا کسی کو گورنر بنایا تو کیا وہ لکھ کر کے نہیں دیتے تھے کہ میں تمہیں معذول کرتا ہوں اور تمہاری جگہیں فلا کو میں مقرر کرتا ہوں یہ سند نہیں تو کیا ہے اور تحریری سند نہیں تو کیا ہے اگر خلفائے راشدین کسی گورنر کو معذول کرتے تھے تاریخ الخلفائی پڑھ لیجئے کتبہ علیہ ارسلہ علیہ رسالتا جاء بے رسالت ہی وہ خط لے کر آئے وہ تحریر لے کر آئے یہ ثبوت ہی تو ہوتا تھا سند بے معنی ثبوت ہوتا ہے اور کسی کو گورنر بنا کے بھینا کسی کو معذول کر دینا یہ تحریرن جاتا تھا کتب تاریخ بالخصوص آپ تاریخ الخلفہ دیکھ لیجئے اس میں بھرا پڑا ہے حوالہ تو جس طریقے سے اس زمانے میں کسی کو منصب دیا جاتا تھا تو سند دی جاتی تھی کہ اب تم گورنر بنائے گئے تم معذول کیے گئے اسی طریقے سے پڑھانے کے بعد اساتذہ نے اپنے طلبہ پر مہربانی کی کہ ہم نے تمہیں پڑھا دیا ہے یہ ثبوت لے کر کے چلے جاؤ سند بے معنی ثبوت ہے کسی چیز کا ثبوت زبانی بھی ہوتا ہے اور ثبوت تحریری بھی ہوتا ہے تحریر ہو گئی تو اسی کو تحریری سند کہا جائے گا اور اگر صرف یوں ہی زبان سے کہہ دیا تو لسانی سند ہے اس پر کونسی گفتگو طویل کرنے کی ضرورت ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ابھی مولانا شہزاد صاحب نے آپ سے کہا سند فقہ سند حدیث بلکہ سند فضیلت آپ نے خود اپنے اساتذہ سے حاصل کی آپ نے اس کو لیا آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور رہی ہوگی کسی زمانے میں کم اہمیت تھی کسی زمانے میں زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے آپ بغیر سند کے کسی جاب میں چلے جائیے کسی کمپنی میں کوئی قبول کر لے تو آپ جو کہیں گے میں آپ کو انام دوں گا چپراسی بنانے کے لیے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سرٹیفیکٹ ہے یا نہیں ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں کہ سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے اس پر آپ گفتگو زیادہ مت بڑھائیے تحریرن موجود ہے تقریر موجود ہے یہ سب بدیحیات سے ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو اتمنان نہ ہو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ٹکڑا وہ حدیث کا نہیں حدیث اس کے پہلے ہے میں یہی تو دکھانا چاہ رہا تھا اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر حدیث کے لیے سند کی ضرورت ہے تو آپ کے عالم ہونے کے لیے بھی ہمیں سند کی ضرورت ہے یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی اور اب بھی وہی کہہ رہے ہیں آپ نے ہماری طرف جھوٹ باندھا کہ انہوں نے اعراب نہیں لگایا انہوں نے یہ خطا کر دی آپ نے کئی کئی تحمت مجھ پر لگائی سب کے سامنے آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا قاری صاحب آپ کو انصاف کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اپنی باتوں سے رجوع کر لینا چاہیے لیکن چونکہ مولانا نے کہا ہے بات آگے مت بڑھائیے اس لیے آپ نے چیلنج مناظرہ کیا تھا تو اب موضوع مناظرہ آپ ارشاد فرما دیں تاکہ اس پر گفتگو ہو جائے اور آگے گفتگو جاری رکھی جائے موضوع مناظرہ مفتی صاحب میرے خیال میں جو ہمارا موضوع تھا اس سے جو ہے نا الگ جا رہے ہیں یا پھر ہم موضوع پہ بار بار بلا رہے ہیں سنیے گا تو یہ سنت میں مناظرہ کر رہے ہیں نہیں یہ مناظرہ سنت کا نہیں ہے منافقت معاویہ کا ہے اور رہی بات دوسری یہ ہے کہ جب میں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ مفتی صاحب قرآن حدیث سے جرا سنت کے دلائل پیش کر دے تو مفتی صاحب دلائل پیش نہیں کر پا ہماری بات جو چل رہی ہے صرف ہمارے علماء اکران کیا پوچھیں کہ آپ کہاں سے پاری ہے تو وہ میں نے بتا دیا بھئی وہ میں نے بتا دیا نہیں تو پھر شفیصہ سوال کیوں پوچھا پھر بھئی آپ مناظرہ نہیں ان سے کہیں موضوع مناظرہ بات دا دا موضوع مناظرہ کہیں موضوع مناظرہ ہاں شروع ہے اس کے تحت تائے کرنا تو عالم سے نہ تائے کرنا تائے کرنا تو عالم سے ہی نہ موضوع مناظرہ ان بچوں نے یہ کرنا ہے اب کیا ہے مناظرہ کے شرائط بھی جو تائے کرنا ہے تو عالموں سے ہی نہ تائے کرنا ہے بس آپ عالم ہیں نہیں بس دو ہی بات میں معاملہ ہو جائے دیکھیں اللہ نے جتنا مجھے علم دیا ہے اس کا میں عالم ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ڈپلوموں بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی سال دونر کے بعد ایک بار سال کیا مفتی بھی نہیں ہوتا ہے حافظ دوسری بات میں بیث ہو جائے گی انشاءاللہ ان کا دماغ سنگیز یہ تو سنت پہ مناظرہ کر رہا ہے اصل بودر پہ کہا رہا ہے اس ایک مسوہی کہ ہمارے سنگیز محبت سے محبتر وقت نہیں اب یہ پہ جائے شفیہ ساری کو بلائی میں ان کو یہ تمام دلیتا ہوں خانا سر ٹھیک ٹھیک بموزو ٹا کرا دیئے کھانا 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 محبتر بموزو ٹا کرا دیئے کھانا 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 آئی بی میرے ساتھ نہیں پتر دیکھیں ہم بھی کہہ رہے ہیں موضوع مناظرہ وہی کہای تھی بات سب ختم اس سے پر شرائط کرتی آگا ہے آگا ہے آگ میں سمات میرے پر مہربانی کرنے مجھے مختصف شرائط اللہ نے چاہتا یہ صحیح رجائے اس کا فون نمبر لے نمبر لے نحسوس میں مجھے مجھے جو آپ دونوں کو صدر بنایا گیا آپ سے دوزائش یہ ہے ہم نے بہت عواجی تائی کی گئی تو اس میں یہ لکھائیاں تھا مسترد 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 مجھے اجازت دیجئے شرائط بھیجو دولت صاحب گواہت ہے ایک منی پراؤ پہلے باتچیت ہماری دولت کے سب لوگ ہم لوگ گئے تھے باتچیت کرنے کے لئے دولت صاحب بھیجو موجود تھے غبی بھائی موجود تھے بات کی تھی شرائط مناظرہ تحق کرنے کے لئے بھی مستند علم دین کی ضرورت ہے اب یہ شرائط مناظرہ تحق کرنے کے لئے اب خالص صاحب مستند علم دین نہیں ہے ہمارے نزدیک کیونکہ علم دین ہونے کے لئے ہمارے نزدیک آج عوام کے نزدیک بھی اتنی دل جو ڈسکریشن ہوا وہی ہوا سیٹیپائیڈ سکولر بیٹھ کر بات کریں اگر سیٹیپائیڈ سکولر بیٹھ کر شرائط مناظرہ کو بات نہیں کرتا ہے تو شرائط مناظرہ ہی معنی نہیں رکھتا ہے دنے کے لئے ملے گا ہمارے اندر جو علم میں اضافہ ہوگا لیکن کیا ہے سیٹیپائیڈ نہیں ہے اگر کولیگ کیا سیٹیپائیڈ نہیں ہے پیو سی نہیں پڑھائے ہے تو ایسے لوگوں سے بات کرنے کا مطلب ہے جو حضرت دیوالا نے سامنے پیش کہیں کیا اس طریقے کا کوئی نہیں ہے تو آپ کونسی طریقے کی سنٹی پیلیٹ دولت بھائی دولت بھائی دولت بھائی دولت بھائی ہمارے مدد سے میں بخص بھائی بخص بھائی بخص بھائی میری بچی نے پیو سی کرا ہے اس سلسی میں میری بڑکی نے یہ ڈیپلوما لیا ہے اسے لائے بٹھاؤں گا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں گا گھر سے میں میری بچی نے اس سلسی میں یہی ڈیپلوما کیا ہے مدد صاحب آپ خود معاوین مناظرہ ہیں نہیں آپ بھی بتا دیجے نا اس سنت کی بنیاد پر کوئی مستند عالی میں دین ہو جائے گا آپ بتا دیجے نہیں آپ دونوں حضرات طے کر لیجے کیا اس سنت کی بنیاد پر مستند عالی میں دین کہلائے گا بس کرا ہے بات جائے گا آپ دین ہو جائے گا آپ موظو مسند کی بنیاد پر جائے گا آپ نے ساکے جائے گا دین کے ساتھ ساب کو مستند عالی میں مانتے ہیں آپ اس کا جواب دیتی کیا بات ڈیپلوما خلتے مابت سننا ہے میری بات کو سوائے گا خالتے مبت میں سوال آپ کی سمجھ میں آیا بھاگنے والی بات خاری شاہب نے دو سندھیں دکھائی ہیں اور بطور کمثیل بطور بسار خاری شاہب نے بتایا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایسی سندھیں میرے پاس اینی بہت سانی ہیں الحمدللہ لیکن اس کے بعد بھی مسترد میں نے ایسی علوہ کی بارکہ میں بیٹھ کے شرد درمگود حاصل کیا بسوائی صاحب آپ نے اشرفیہ کی چہار دیواری میں محاصل کیا آپ سے پہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ ان سندھوں کی منعات پر کاری شاہب کو مسترد علی مانتے ہیں یا نہیں یہ سندھ کو علیمیت کی نہیں موضوع مناظرہ موضوع مناظرہ پہ آئیے ممکن ہے آپ نے جو سندھیں آپ کے پاس نے رو دیا ہے اس کی بنا پر شاہد آپ نے علیم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے اگر یہ کیا ہو تو اس کی صحیح نہیں ہوگا ایک بات نہیں ہو میں ایک بات اکس کر رہا ہوں آپ سے نسوائی صاحب آپ نے کہہ دیا اس بات کو مان لیا اور ریکارڈ ہے کہ یہ ان سندھ کی بنیاد پر آئیم نہیں ہے بلے یہ سندھ آئیم ہاں نہیں ہے بس بات بڑھائی ہونا الفاظوں کی تابیر برمزے دیگر میں بہت کچھ ہو سکتا ہے دوسری پاریٹی خدا شاہد ہے میں بات نہیں سوال دے رہا ہوں سنوال لیے پاریٹا ہے میرا وقت میں اتنی دیسے خام ٹھیک ہے اس رہے چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اعتراف کر لیا اس بات کا کہ یہ مسترد عالم نہیں ہے تو جو ان دونوں حضرات کے درمیان دولت صاحب کے درمیان اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سید سجاد صاحب کے درمیان جو باتچیت ہوئی تھی اس کے خلاف ہوا کی نہیں دوسری بات ایک برہ دو بس ایک سوال کر دینا 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 سوال کر دینا اب مجھے یہ بتائیے کہ چار ممبر میں آپ نے لکھا تھا یہ ہماری طرف سے نہیں ہے صوفی اسلامی بورڈ کی طرف سے آیا ہے مناظرہ آنیمانہ انباز پر روگا ٹھیک یہ مناظرہ کی بات یہ شرط ہے کہ نہیں یہ مناظرہ ہے ایک شرط ہے اچھا ٹھیک دوسرا سنجیے آپ کو میں ہوں سنجیے شرائط کے مناظرہ اب سنجیے میسوائی صاحب میں آپ کو تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کرو نیز یہ لکھا ہوگا یہ لیوی آپ کے پاس کمچھا ہے اور آپ جب اس مناظرہ گاہ میں آئے ہیں تو ان دونوں ریٹروں کو جتنی بھی لیٹر بھیجے گئے ہیں سب کو آپ تسلیم کر کے ہی آئے ہیں بغیر تسلیم کیا آپ یہاں نہیں آئے ہیں ہم نے آپ کی بات تسلیم کی آپ نے ہماری بات تسلیم کی اس میں سیدھا لکھا ہے آپ کہنے مناظرہ کی بات پہلی بات تو یہ شرائط مناظرہ دوسری بات یہ جولہ ہے شرائط مناظرہ وقت مناظرہ طرفین کی علماء ہی تیہ کریں گے اب تو لفظ شرائط مناظرہ آیا تو آپ کو تسلیم ہوگی اس لفظ سے دوسری بات یہ ہمارا لیٹر آپ کا لیٹر یہ ہے مناظرہ آئیم آنا اقافی ہو جب آپ نے بانی صاحب کو اس صورت آئیم نہیں مانا اس کا مطلب آپ اپنے لکھی ہوئی شرط کو اس وقت اس کے خلاف کر رہے ہیں وقت ہمارا کافی اچھا خاصا لگ گیا اسی بات پر ہم یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے بار بار جو آپ سے مطالبات مجھے بھی دیئے آپ اپنے وقت میں بلے ہیں میری طرف سے آپ کو اس وقت دس منٹ کا ٹائم ہے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں بولے گا آپ لوگوں میں آپ کی شاتھ شکریہ ہے موسی صاحب پہلے میں ارز کر دوں پھر آپ اسی پر جا رہے ہیں موضوع مناظرہ میں کہہ رہا ہوں آپ تحقیجئے اس لیے کہ چار گھنٹہ جو زائے ہوا ہے اس میں شرط کے خلاف ہو گیا ہے آپ نے مان لیا کہ وہ مستند عالم نہیں ہے تو ان سے بات آپ کیوں کروا رہے ہیں میری میں ان سے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ شرط ہے کہ مستند عالم ہونا چاہئے آپ کو میں عالموں میں نہیں تو یہ دھوکہ دیا گیا غیر عالم کو بلا کے دھوکہ دیا گیا سجاد یہ بات لکھی جائے گی چار گھنٹہ ہمارا جا ہے غیر عالم سے بات نہیں ہوگی ہے کہ دس دس بار کہا گیا ہے اڈاک کمشنی تین تین بار تمہارے بات تمہارے در پہنٹہ ہے وہ گھر عالم کوڈ کا ریکارڈنگ بھی ہے غیر عالم نہیں بات کرنا ہے سبھائی صاحب آپ اس کا اطلاف کیلئے کہ آپ اپنے اس لکھی ہوئی شرط کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے ان سارے لوگوں کا مقب برات کر رہے ہیں آپ تو عالم ہیں آپ تو عالم ہیں غیر عالم کو عالم بنا کر قوم کے سامنے لے کر آ رہے ہیں شاہ تو جو بات بھائی میں جو آیا بھی اسی مقصد سے کہ چونکہ شرائط مناظرات تیہ کرنے میں ایسے میری بہت سی مصنفیات تھی میرا بھی اتنا ادارات ہے سب مصنف ہے سب مہا بہت سی مصنف ہے اس لکھی میری مصنف ہوں سب مصنف ہے چونکہ وہاں کوئی مصنف مصنف پرو نچھا ہے شرائط ہوتے کرنے میں ہم دی پلیو آپ نے مان لیا اس بات کو کہ ہم نے اپنی لکھی ہوئی شرق خلاف چار گھنٹہ پر بات کیا ہے علم اس کے پناہ ہے حضرت آپ مشتق میں جائیے ماخذ اشتقاق میں جائیے مادہ اشتقاق میں جائیے ماندور اللہ ہمیں مبین پورے مطالعہ کیا ماخذ اشتقاق سے پرار اکتیار کرنا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک منٹ فرار نہ بولیں آپ کے لئے کوئی ایسا نہیں کہہ مفتی صاحب ایک منٹ نہ ہم آپ کے لئے بولتے ہیں ابھی ہمارا وقت چل رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے مستند عالم نہیں ایک منٹ آپ سنیے ہمارا وقت چل رہا ہے ابھی ہمارا سنیں گے آپ سنیے دونوں میں سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے نہیں نہیں حضرت ایک منٹ محضرت سبات ہوئی بہت اچھا ہے میں عالم ہوں میں ترموہ اس کے دماغ میں منازل رہا ہے اس کا مستند عالم نہیں ہے اس پر رکھائیں ہمارے مصرائی صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میرے سامنے مستند عالم نہیں ہے تو پھر رہے عالم سے بات کرنا یہ شرائط کے خلاف ہے یہ آپ نے خود لکھا ہے ہمارا نہیں ہے آپ کہیے کہ ہم نے نرک دکھا ہے خود رواس ہوگا محرین ہے شفیص صاحب آپ ادھر آئے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے جتنی باتیں کہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا وہ غیر مستند کھلا کے بٹھا کے ہمارا وقت آئے کر رہا ہے مگر ہم یہ کہا رہے ہیں جلدی سے سمیت لیں کیونکہ اب وہ مستند عالم نہیں ہے شرط کے مطابق ان سے بات نہیں ہو تو اب کہیے کہ دوسرے صاحب آپ تیار ہو جائے بات کریں اور موضوع مناظرہ پر جنگ ہماری کفتگو کوئی ہی نہیں ہو رہی ہے جو کسی کی شان کے خلاف یہ آپ کا ہے نا دیکھیں آپ کے صدرے بجلس بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ آپ کا ہے اور آپ ہی تسلیم کر رہے ہیں اب کریں گے کہ آپ نہیں بھی جائے تو جب آپ نے بھیجا آئے تو آپ یہ اطراف کیلئے کہ میں اس غلطی کا اعتقاب کر چکا ہوں مناظرہ آئیمانہ آقاس پر ہوگا مجھے اس کا جواب دیجئے آپ نے اب خود اعتراف کیا کہ ان اصلاعات کی بنیاد پر سامنے بیٹا ہوا فریق المخالب اور متقلم مخالب میں بلکل سنجیدی سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ تحمل کے ساتھ بہار مطانت و سنجیدی کے ساتھ دیکھیں گھرانے میں نہیں الحمدللہ فقیرنا کبھی خبراتا ہے چوتھی چوتھی جو شرط آپ نے لکھی تھی ہم نے نہیں لکھی یہ آپ کی طرف سے آئی ہے چوتھی جو بات آپ نے لکھی ہے کچھ مجھے بھی بولنے کی اجازتی ہے ہم شنگ تیہ کرنے آئے ہیں تو اب شنگ تیہ کرنے کے لئے کوئی شنگ نہیں ہے شنگ تیہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں نصباہی صاحب میں نے آپ کو لفظ شرائط مراظرہ علماء ہی تیہ کریں گے یہ میں نے آپ کو کتنی بار بتا کیا آپ بار بار الفاظ کو سنکر آپ کہونا میں عالم ہمارا وقت چلنا ہے اچھا ایسا ہے نصباہی صاحب اگر مستند عالم کی کوئی حیثیت نہ ہو دی ایک منٹ ایک منٹ اور ایک منٹ ہماری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے بس ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت کہ اگر اس شرط کو اہمیت ان حضرات نے نہ دی ہوتی تو یہ خود ہی بیٹھ کر کے تیہ کر لیتے ہیں یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کا ٹائم لے کر کے ان کی تعلیم کا نقصان کر کے کیوں یہاں پر بلائے جاتا ہے کیا یہ لوگ خود نہیں اس کو تیہ کر سکتے تھے یہ اتنی اہم شرط ہے کہ جس کے لیے انہوں نے اتنا بڑا حال بک کیا لاکھوں روپے خرچ کیے علماء کو بلائیا اسی شرط کی بنیاد پر کہ ہم کو مستند عالم چاہیے یہ اتنی اہم اور بنیادی شرط ہے چونکہ بحث کرنے کے لیے تو آپ لوگ روز آنا ہے اگر آپ آپس میں آپ لوگوں کو بحث کرنی ہوتی تو ہم کو کیوں بلاتے ہیں آپ نے ہم کو بلائیا کیا سمجھ کر کے ایک مستند عالم سمجھ کر کے تو ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اب تک ایک غیر مستند شخص سے ہوئی ہمارا وقت چار گھنٹے زائے ہوا اس لیے میں پھر سے گزارش کروں گا کہ جو غلطی اب تک ہو گئی اس کو نظر انداز کیا جائے اور پھر آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں بحثیت متکلم تو آپ کے صدر آپ کو متعین کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تک جن سے گفتگو ہوئی وہ مستند عالم نہیں ہے اس لیے بحث میں ان کی شرکت نہیں ہوگی ہم ان کی جگہ پر آپ کو متعین کرتے ہیں آپ اس کو بول دیں اس کے بعد میں گفتگو شروع ہو جائے صدر بول دیں دماغ صحیح ہو گیا آپ پر مارکہ کیا تو جب لکھا تھا جب ہی انہوں نے مجھ کو طلب کیا ہے میرا آنا مطلب دیں کہ ہاں وہ جو ہے ہمیں اس بات کو مانتے سے انہوں نے آپ متقلم متعین ہو گئے متقلم آپ متعین ہو گئے نہیں ذرا بول دیجئے نا اس کو نہیں ایک منٹ میں نے صدر صاحب سے گزارش کی کون صاحب ہے آپ سے آپ سے گزارش ہے میری نہیں نہیں سب لوگ اس کو سن لیں تاکہ وہ آن ریکارٹ رہے اور ہماری طرف کوئی یہ نہ کہہ پائے زبردستی نسبت کرتے ہوئے کہ آپ نے زبردستی کر کے ایسا کیا آپس کی رضا مندی سے بات ہوگی نا دونوں لوگ راضی ہو کر کے جو بات کرے تو صدر مجلس آپ بتاتے ہیں ابھی پھر حال شرائط مناظرہ تیر کرنے کے لئے میں متقلم کی حیثیہ سے ہوں آئندہ جو مناظرہ ہوگا اس کے لئے چونکہ ابھی میرے مسلوٹیات کیا ہیں کب ہوگا کچھ تاری مجھے پتا نہیں تو میں اپنے کو نہیں پیش کر سکتا کہ آئندہ مناظرہ کے لئے میں بھی متقلم ہوں کہ سام لڑھوں میں ابھی جو بکتہ ہو گئی ہے شرائط مناظرہ کے لئے اس کے لئے میں متقلم کی حیثیت سے آپ کی قدمت میں تو اب یہ آپ کی آپ نے اس کا اطلاف کر لیا یہ غلطی کیا شرائطیں آپ نے اس کی شرط تھی شرط ہم تیر کرنے بیٹھے ہیں پہلے سے اگر شرط ہوتی تو تیر کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی پہلے سے اگر شرط نہیں تھی اس میں شرائط تیر کرنے کے لئے کیا عالم تیر کریں گے یہ شرط مستند اس میں ذکر نہیں ہے شرائط تیر کریں گے میں نے نہیں جب تحریر کیونکے نزدیک حیثیت نہیں ہے تو آپ دونوں کی بات تو ہوئی ہے نہیں آپ کہہ لیے نا ان سے صدر صاحب سے کیونکہ مستند عالم کے شرط لگی تھی سبانی آپ کے درمیان سجاد بھائی کے درمیان یہ بات نہیں تھی نہ کہ دونوں طرف کے مستند عالمی دین بات کریں گے بات ختم ہوگی اب اس پہ بات نہیں ہوگی ان سے کہیے اس پہ بات نہ کریں دیکھیں میرا یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مجھ سے میں عالم ہوں یہ سب مجھے نہیں اچھا کہ میں پھولا ہوں میں مقتی ہوں تو اس میں لیا ہوئے ہاں ہاں کون سا نمبر پڑھنا ہے آپ بلیدو صدر کی بات نہیں آپ کہیے کہ ہٹایا جارہا ہے اس وجہ سے چوتہ خریق اپنے صدر مناظر جب ان سے کام کرے گا میں مجھ سے ایک بات آرز کرنا چاہتا ہے پھر مجھے بھی آپ نے دیکھیں اس کو سنا نہیں کوئی کوئی مجھے نہیں دیا جارہا ہے ہم دیکھنے اتنی دیل سے میں کہنا وہ بجرہ میں بھی پڑھ لوں میں نے اس کو بھی نہیں پڑھا ہے کہ وہاں بھی مستند کی قید ہے اگر وہ کئی ہے خیلاص پر مبنی ہوتا تو شاید یہ بحث اتنی طول نہ پکڑتے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ کو کیا چیئے آپ کو بھی کیا چیئے وہ جو آنزک کر رہے ہیں کہ شرائط کرنے کے لئے مستند عالم کا ہونا ضروری ہے وہ کہا بھے کہہ دیجئے دونوں کے نہیں نہیں کہیں اس میں عالم لکھا انچہ کہہ دیجئے دونوں آدمی کی بات ہوئی ہے مستند عالم کی آفر